نمسکر دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں اسمہ خان فلحال میں موجود ہوں ڈلی کے اس علاقے میں جہاں پر سب ہی لوگ دیش کے الگ الگ علاقے سے آتے ہیں اور اپنی سمسیہوں کا سمدھان ڈھونٹے ہیں جی ہاں صحیح سمجھے آپ کی جنپت پر میں موجود ہوں اور یوبا دل کے یہ سب ہی کاری کرتا سمرتھا کرنید آئی یہاں پر موجود ہیں جو آج دیش کے الگ 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 کے علاقے سے یہاں آئے ہیں کے اندر سرکار سے اپنے ان سوالوں کا اور اپنی ان سمسیہوں کا سمدھان مانگنے کے لیے ایک جھٹا کے ساتھ میں کہ ان کو شکشہ سے بنجھت نہ کیا جائے ان کو بے روزگاری جیسی سمسیہ سے باہر نکالا جائے اور جتنا ہو سکتا ہے جو گرامین شیطروں میں زلہ بر ہر گھر کی سمسیہ ہے وہ دور ہونی چاہیے فلال ان سے جانتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے انہی کی زبانی کیا نام ہے آپ کا میرا نام آدیتن سنگھ بسین ہے میں 36 گڑھ سے ہوں ہم سبھی ساتھی 36 گڑھ کے صدر آدیو سی چھتر بستر سے آئے ہیں ہم سبھی کیندر سرکار سے چاہتے ہیں کیندر سرکار جو یواؤں کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے شاتروں کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے وہ ساری چیزوں بند کریں ہم لوگ جیسے آئے ہیں تو آج بھی ہم کو پولیس بھارا بلپورو گروکا گیا ہمارے کئی ساتھیوں کو آنے موڈی سرکار جو ہے یواؤں کا آم آمور کا آم لوگوں کا پورا ویروت کر رہی ہے بہت پریشان ہے لوگ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھتے ہیں آپ کے آنے کا دیشے بتائیے کہ یہاں آئے ہیں کس دیشے کے ساتھ کے ناشاؤں کے ساتھ آئے ہیں آپ ہماری یہی آشا ہے کیندر سرکار سب سے پہلے تو مہنگائی کم کریں پیٹرولوجل کے دعام بڑھ رہے ہیں شاتروں کے ساتھ جو وہ کھلوار ہو رہا ہے چاہے وہ کسی بھی ور کے ساتھ ہیں ان ساتھوں کو نیائی ملنا چاہیے یواؤں کو روزگار ملنا چاہیے ہماری مانگ ہے آج کی سمجھ میں جو حالات ہیں دیش سے وہ کسی کے چھپے نہیں ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ قانون کی وہ بیوستہ ہیں جن کے اندرگت سنسد راجیوں کی بیوستہ کے لیے سیماوں کے نیدھارن کے لیے یا اس سے جوڑے اور بھی ماملوں کے لیے فیصلے لیتی ہے صدن کے دوران تو ایسی ستی میں آج دیش میں جو حالات بنے ہوئے ہیں کس طرح سے یہ دور ہوں گے گرامین شہطروں میں روزگار کی سمجھ میں آتا ہے لیکن شہروں میں جو بچے پڑ رہے ہیں ان کے لیے آخر یہ بیوستہ کیسے جھٹائی جائے گی اور کس طرح سے سرکار ان کی بات سنے گی یہاں جانتے ہیں اور بھی لوگوں سے ان کا کیا کہنا ہے آپ جس لوگتنطر میں رہتے ہیں جس سویدھان کا آوان کرنے کے بعد آپ یہاں تک پہنچے ہیں کیا کہیں گے کیا آپ کے اندر سرکار سے ہم لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سمجھتاؤں کو جلدی سے سمادھان کریں اور ابھی بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے بہت دکت ہو رہا ہے ہم کو بس ہم لوگ مہنگائی جلدی سے جلدی کم کریں بس اس کیا کہیں گے آپ کہاں سے بڑھے ہیں چھتیس گھڑ چھتیس گھڑ بستر چیتر سے بلون کرتے ہیں ہم لوگ ہم اسے بڑھتی مہنگائی اور بیروزگاری کیوں لے کر رہی چاتریت کی لڑائی یا یوہ کانگریس کی لڑائی ہے پچھلے چناؤں میں مہدی جی وعدہ کیے تھے کہ ہر ساز ڈیڑھ ڈائی کروڑ لوگوں کو روجگار دینے کی بات کہتی اس کا پراغری ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے اس سلسلے میں ابھی گروہ پردرز کرنے کے لئے آئے ہیں آپ لوگ کس راجے سے ہیں ہم لوگ چھتیس گھڑ راجے سے ہیں ایک اتیس ہمویدن سلسلے بستر سے آئے ہوئے ہیں لگاتار ہم لوگ جو ایک چھاتر student بھی ہیں ہمیں سب سے پہلے کیا ہوتا تھا ہم دو کلومیٹر بھی جاتے تھے تو ہم کا 20 روپیا لگتا تھا پیسہ آج لگاتار دو کلومیٹر جانے کے لئے بھی 50 روپیا دینا پڑ رہا ہے ایسی گریب ہی اس تیتی میں گریب چاتر کس پرکار اپنا پڑائی کرے گا ہم پوری طرح سے موڈی سے ترست ہیں اسی کے لئے آج بستر کے دور انچل چھتر سے ہم لوگ موڈی جی کو سنسد گھراب کرنے آئے ہیں بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں موڈی جی سے بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب نہیں چاہیے ایسی گندگی سرکار صاف طور پر یوباؤں کا کہنا ان کا اکروش جائز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیندر سرکار کی ان نیتیوں کا یہاں پر بھرچنا کی جا رہی ہے جن کو سنسد میں بیٹھ کر کے نشفادن کیا جاتا ہے تو کیا صدن اور قانون سب کے لئے ایک سمان نہیں ہے کیوں بستر اور چھتیسگڑ کے یوباؤں کے لئے یہ فرق کیا جا رہا ہے کیا کیندر میں بھی ایس تی تی این سے جانتے ہیں کیا کہیں گے آپ سائی رہ جائیں میں اول انڈیا کانگریس کمیٹی سے سنجیب کمار سنگھ اوبزربر اتر پردیس ہوں اور آز ہمارے یوت کانگریس کے مضبوط نیتہ اور سبھی پردیس کے لوگ یہاں پر سنسد گہراؤں کے لئے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو موڈی سرکار پچھلے 2014 سے پورے دیس کو مہگائی کی مار اور گندے گندے کانون جھٹ پٹ میں پاس کرا کر کے پورے دیس کی جنتہ کو پریشانیوں میں ڈال دیا ہے نہیں UAPA جیسا کانون کڑا کانون ہے سمیدھان میں کہ دیش میں آتنگباد کو رکھا جائے راجدرو کو رکھا جائے سنسد میں سدن میں جس طرح شکتیوں کا استعمال ہو رہا ہے سمی سیما کا جس طرح انلنگن کیا جا رہا ہے کوئی بھی بات نہیں ہو پاری یہ ٹیبل بج رہے ہیں سدن استغیت ہو رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے دیکھئے سنسد جو ہے پارلیمنٹ جو ہے سب سے بڑی پنچائت ہے یہاں پر کوئی بھی کانون اگر پاس ہوتا ہے کانسٹیچوسن میں جو لکھا گیا ہے کہ ڈیویٹ ہوتا ہے ڈیویٹ میں پاکش اور بپاکش سبھی نیتا اپنا مت رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سکروٹنی ہوتی ہے کہ وہ چیز صحیح ہے یا گلت ہے اس کے بعد پاس ہوتا ہے مہدی سرکار جب سے آئی ہے کوئی ڈیویٹ نہیں سیدھا جو ہے سنسد کو اپنا آفیس بنا دیا ہے جو من ہوا پاس کر دیا بل نوٹ بندی ہو جی ایسٹی ہو یا کوئی بھی بل پاس کر دیتا ہے نئے کرشی کانونوں کو لے کر جس طرح سے آج آمنا سامنا ہو رہا ہے جنتا کا اور سرکار کا اس پر کیا کہیں گے میں سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں کرشی کانون جو ہے وہ ٹوٹلی انویلیڈ ہے کیوں انویلیڈ ہے کہ کوئی بھی رول آف لاؤ میں کوئی بھی چیز آپ لاتے ہو سب سے پہلے جسٹس سیے بل ہوتا ہے اور یہاں پہ اپنے کانون میں بنا دیا کہ آپ تو یسٹی کوٹ میں جائی نی سکتے سیویل ف sev جائی نی سکتے ہائی کوٹ میں جائی نی سکتے سپریم فừa جائی نی سکتے ایس ڈی ایم ایس ڈی ایم کیا ہوتا ہے ایس ڈی ایم ایک نمبر کا غسکور پتا دیکاری ہوتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اسٹیٹ کے عدین رہتا ہے جو اسٹیٹ کہے گا یس تو یس نو تو نو اور کیا کرے گا جتنے بھی آڈانی امبانی جتنے بھی یہ کرسی کے چیزوں جمینوں کو یہ خرید کر کے یا کونٹریکٹ میں لے آئیں گے یہ کیا کریں گے یہ کانون کو ایس ڈیو کو اپنا دلال بنا لیں گے اور مرے گا کون کسان مرے گا اس لیے جو ہے یہ کانون ٹوٹلی کانون میں because i am also a supreme court lawyer تو کانون کے حساب سے بھی یہ کانون بالکل غلط ہے اور سنسد میں کوئی بھی چیز ڈیویٹ ہو کر کے چاہے cainrc کچھ بھی کانون لائے اس میں کیا ہوا سب چیز غلط ہے ڈیویٹ ہی نہیں کرتا ہے پہلے upa کی سرکار تھی آدھرنیے منوان سنگھ جی پردان منطری تھے اس ٹائم میں ہم لوگ بھی سلاکار سمیتی میں تھے تو وہاں پر کیا ہوتا تھا مدہ میں بحث ہوتا تھا بپکش کی باتوں کو سنا جاتا تھا اور کانگریس کی جب بھی سرکار رہی ہے وہاں پر جوڑدار بحث ہوتا ہے اس کے بعد کانون پاس ہوتا ہے بی جے پی کی سرکار آئی پارلیمنٹ کو بھی آفیس بنا دیا آفیس نہیں ہوتا پارلیمنٹ پارلیمنٹ شنصد ہے یہاں پہ بحث ہوتی ہے ڈیویٹ ہوتی ہے اور ڈیویٹ کے بعد کانون پاس ہوتا ہے کیا کہیں گے آپ مہیلاؤں کی سرکشہ بچیوں کی سرکشہ کو لے کر کہ حال ہی میں نانگل میں نو ورشی بچی کا جس طریقے سے جس طریقے سے اس کے ساتھ اپراد کو انجام دیا گیا اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے میں نربیہ کیس میں راہول گاندی نے مجھے بھی نربیہ کے سمکچ میں سپورٹ کے لیے وکیل رکھا تھا ہم نے جیتا اور انہیں پھانسی کی سجا دلائی اس کے بعد بھی کڑے کانون ہونے کے بعد بھی یہ اپراد ہو رہا ہے اپراد ہو رہا ہے تو اس پہ انکوش نہیں لگایا جا رہا اپراد کرنے والے کون ہیں ابھی جو نو سال کی بچی کے ساتھ ہوا ہے ہم لوگ راہول گاندی جی گئے تھے ہم لوگ سب گئے تھے کیا ہوا یہ جو ہے یہی دلی کی سرکار یہ جو ہے کیجو کیجو اس نے کیا کیا تھا سلہ دکھشید کے کھراب آنہ آمدولن کو بیٹھا لیا تھا اور یہ سب پورے دلالی کرتے تھے سلہ دکھشید کی سرکار کو گیرانے کے لیے اور آج یہ گھٹنا ہو رہی ہے نو پرس کی بچی کے ساتھ ہو رہی ہے تو کیجو کیوں نہیں استعمال دیتا ہے اور یہ جو کیجو اللہ چلا کرتا ہے کہ دلی میں یہ کر دیں گے پھری کر دیں گے کچھ نہیں کیا ہے یہ ایک نمبر کا مہاک ٹھاگ ہے اور اس نے پورے دلی کو برباد کیا اور یہ موڈی جو ہے دوہزار چودہ سے لے کر ابھی تک پورا برباد ہی کرتے جا رہا ہے سنسد میں ایک سو سات گھنٹوں میں کیوہل اٹھارہ گھنٹے جب کام ہوتا ہے تو ایسے میں سنسد کی اور جس طرح آنان فانان میں جنتا کو برگلا کر ان کا دھیان ہٹا کر نظر انداز کرتے ہوئے لگاتار سنسد میں قانون پاس کیے جا رہے ہیں دیش میں آتنکی موحول کو جنم دیا جا رہا ہے آخر یہ یوبا یہاں پر جب سرکار سے اپنی بات کہنے آئے ہیں تو کیا ان کے لوگ تانترک مولے ان کے عدیکار درکنار کر دیے جائیں گے کیا ایک بار پھر کہ کینڈری کی سرکار ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اپنی دنچریہ کو آکے بڑھا دی جائے گی سنسد کی کاریوائی پر جس طرح ان کے سوال ہیں یہاں پر محلاؤں کی کس رکشہ کو لے کر کے یہاں راجنیتی گرم ہے یہاں بہت تیزی میں جنتا سوال مانگ رہی ہے سرکار سے تو یہاں جانتے ہیں محلاؤں کا کیا کہنا ہے یہاں یہ چال ہوئے جی آپ کہاں سے آئی ہیں یہ میں بریلی سے آئی ہوں یوپی کا معاملہ لے کے بینک کا بڑھاوڈا گجرات کا نریند موڈی کا بینک ہے نریند موڈی بی جے پی کے سنتوش گنگوار سے کہتا ہے کہ اس کے پتی سوشل کمارٹ سٹ سے کالا دھنڈ ڈالواؤں اور اس کی جو رنڈی عورت شرشی کپور ہے اس کو اس کے گھر میں رکھو اور ان ماں بیٹی کو ہتھیا کروا دو سنتوش گنگوار سے کہتا ہے اور میں بچا رہا ہوں گا کبھی کہتا ہے یوگی تم مروا دو کبھی کہتا ہے سوشل کھنلا تم بچا رہا ہوا اور یہاں ایک مہینے سے بنے مہین جنتر بنتر میں اور بالکل کان بند کرئیے بیٹھا ہے اتنا تیارہ نریند موڈی یوہ بیٹی اور بجرگ ماں سڑک پہ رہ رہی ہے اور یہ بیٹی بجاؤ کے نارے اور پوسٹ پورے یوپی اور بھارت میں لگا رکھتے ہیں نریند موڈی کو دیش کو رہنے کا تکان نہیں ہے چھوڑ دے دیش کو سیکس ریکٹ میں دھکیلوات تھا ہے کس سیکس ریکٹ میں جاؤ گی تو تمہیں گھر میں رہنے نہیں ملا گیا تو پڑی رہو سڑک پہ نریند موڈی اور آدید ناز یوگی دیش کو چھوڑ دے گنڈے ہیں گنڈے گنگوار سوریش خندہ نے ریکٹ چلا کے کالا دھن چلا کے ماں بیٹی کو سڑک پہ لائیا ہے لڑکی کچھ ہکتے ہو جائے کچھ ہو جائے اس کے جمعہ دار یہ سرکار ہے کرن موڈی اگر بار دیا جائیں گے سب سے بری سرکار ہے جس نے بیٹی اور ماں کو سڑک پہ لائیا کسی سرکار نے نہیں لائیا کیا کہیں گے آپ لوگ اس پر جب یہاں پر محلاؤں کے ساتھ میں ابھدر بیوار کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ درسل یوگی جی اور موڈی جی کے ریجن میں یہی ہو رہا ہے جو ہماری ماں بہنیں ہیں ان کے ساتھ اتیاجار کیا رہا ہے گینگ ریپ کیا جا رہا ہے اور ان پھر کا پرست لوگوں کو یہ یوگی موڈی سرکار اور یوگی سرکار ان لوگوں کو سہ دے رہی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کالا کارنامہ محلاؤں کے ساتھ یوباؤں کے ساتھ بیروزگاروں کے ساتھ بہت بڑا یہ جگنہ پراز ہے یوبا کانگریس پوری کانگریس ان محلہ کے ساتھ ہے جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کے نیائے کے لیے لڑیں گے یہاں پر جندہ محلاؤں کی سرکشہ کے لیے سوال کر رہی ہے راج سرکاروں سے کے اندر سرکار سے کہ یہ ویوستہ آخر کس کے لیے ہے جب ہم یہاں کے ناگریس ہیں کسی بھی محلاؤں کے ساتھ میں کوئی بھی اپراد انجام دیا جاتا ہے تو ایسے میں سرکار کی کیا جواب دیئی ہے یہاں جانیں گے اور بھی سمجھ کس طرح سے یہ لوگ یہاں پر دیروت پردشن کر رہے ہیں اور سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ گھوزکوری برشتہ چار کالا بازاری کالا بازار اور برشتہ چار کے خلاب آج ہمارے راشتی اددیک شیوہ کانگریس کے شری نیواز بھائی اور ہمارے مومبائی کے واندریش کے عامدار جشان بابا سدھی کی نیتروتو میں آج ہم سنسد گھیراو لیں گے اور اس دیش کے چور کو اس دیش کے گددار کو جو اس دیش کے پردان منتری ہے نروشت ان کو سوال کریں گے کہ جو اپنے اشواشن دیا تھا الیکشن میں لوگوں کو جو یواز کو اشواشن دیا تھا کہ لاکھوں نوکریہ دیں گے روزگار دیں گے آج سب یواز ملوم ہے رستے پہ آئے ہوئے ہیں ان کا خون چوسنے کا کام نرندر موڈی نے کیا ہے اس کے لئے آنے والے الیکشن میں ہمیں پورے اس دیش کے یواز کو اپل کرتا ہو کہ کوئی بھی یواز اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے اگر کوئی یواز کو اس دیش میں کچھ اگر بدلاؤ لانا چاہتا ہے راجیو گاندی جی کا وچار لے کے آنا چاہتا ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھارتیہ جلاو پارٹی بن کے اس بھارت دیش سے ہٹانے کا کام آج ممبئی یوید کانگریس اور بھارتیہ یوید کانگریس ہمارے واندرے اس کے عامدار جشان بابا صدیقی کے نیترو تو وہ میں ہم کریں گے تو یہاں پر ممبئی سے آئے کانگریس کے اپنے ساتھی موجود ہیں ان سے جانیں گے ان کے حلاقے میں کیا کیا سمجھ آئے ہیں کوویڈ کے سامنے میں کیا کیا سمجھ آئے ہیں کوویڈ کے سامنے خاص کر کے ممبئی میں ہم ممبئی سے شہر سے آئے ہوئے ممبئی جیسے شہر میں مہاراشرہ سٹیٹ میں جہاں پہ بی جے پی کی سرکار نہیں ہے وہاں پہ ویکسین کی قلت ہے کیونکہ موڈی جی صرف اپنے بی جے پی گورن سٹیٹس میں ویکسین سپلائے کر رہے دیکھیں کیسا ہے اور یہ بہن جی کا سمجھ سے اس کے بارے میں آپ کو ایک بات پتا چاہوں گا جس آدمی کی خود کی بیوی کو چھوڑ دیا جس آدمی نے وہ آدمی دوسریوں کی بیوی بیٹی ہوگا ضرور کیا سمجھے گا ہمارے بچوں کی ویکسین نارندر موڈی نے ویدیش بیش ڈالی ہے آج ان کو دیش کا پردان منتری ہونا چاہیے پڑو چاہتے ہیں کہ میں پورے جگ کا پورے دنیا کا پردان منتری بنے یہ نہیں ہو سکتے یہ تانہ شاہی ہے ہمارے بچوں کی ویکسین جو بیچی ہوئی ہے جو آنے والا یوپی ایلیکشن ہے آنے والے جو چناؤویں اوچھ چناؤو کا ایلیکشن پھن جمع کرنے کے لئے موڈی جی نے بھارت کی ویکسین ویدیش میں بیش ڈالی ہے اور اس سے کالا دھن بھارتی جنتا پارٹی اس بھارت کو بھارت جلاؤ پارٹی کر رہی ہے اور پورا دیش بیش دے گا ایک دی نارندر موڈی ایسا کرتے کرتے موڈی جی نے جیس طرح لوگوں کو ٹھگنے کا کام کیا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ کا نارہ دیتے ہیں اور ہر روز ایک بیٹی کا بلدکار ہو رہا ان کو دھیان میں نہیں جا رہا ہے لوگ آواز ڈاٹا ہے تو ان کو جیل میں بند کرتے ہیں جو بیروت کرتے ہیں اس کو پولیس اپیٹواتے ہیں تو اس طرح کا جو اتیاچار وہ اپنے سرکار میں کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دیش میں سب کچھ ہو کو میرے ہساپ چھو کوئی بھی کام کرے میرے ہساپ چھو لوگوں کو گولام بنانا ایک گولام چلا گیا اس سے زیادہ بڑا گولامی ہم لوگ کو ابھی کرنا پر رہا ہے ان کے سرکار میں ابھی نریندر موڈی جی نے جو ویکسین بیچی ہے وہ ویکسین نہیں ہے ویکسین سکیام ہے اور اس سکیام سے آنے والے الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن کا فنڈ اس دیش میں کڑا کر رہی ہے تو میرا سوال ہے اس دیش کی جنتا کو میرا سوال ہے یہ بھارت کے چور اور چکارے پردان منتری کو لوگوں کی ہتھیا کرنے کی سپاری اس دیش کے پردان منتری نریندر موڈی نہیں لی ہوئے ہماری ویکسین بیچ کے جو پیسہ ملا ہے اس پیسے سے انہوں نے سب الیکشن آج مجھے بتاؤ 80 سال میں اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کا آفیس نہیں بنتا ہے تو وہ آفیس بھی جو بن رہا ہے وہ ہماری جنتا کے پیسہ سے بنا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایڑی ایڑی سوئی ہوئی ہے ایڑی بھارتیہ جنتا پارٹی کے آفیس میں گھوس کے سوال کیوں نہیں کر رہی ایڑی پاگل ہوئی ہے کیا ایڑی بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا کے گھر میں گھوسنے کی طاقت نہیں ہے کیا آج ایڑی بھارتیہ پردان منتری کے نریندر موڈی کی گولام بن چکی ہے اور اس گولام سے اگر اپنے کو آجات ہونا ہے تو آنے والے بھوشش میں کانگریس کا تیرنگا اس دیش کے دیش میں لہرانا چاہیے اس کے لئے پورے دیش کو میں اپیل کرتا ہوں کہ راہول گانڈی کو باپیس لے کے آؤ راہول گانڈی آج دیش میں جو یوٹ کانگریس یوٹ کانگریس صافتہ ہر پر کیندر سرکار کی ان پرشاستک نیتیوں پر ان کے طریقوں پر یہاں جنتہ سوال کرے آخر کب سرکار سمجھے گی کہ جنتہ کیا چاہتی ہے آج دیش میں ارادکتہ کا محل ہے بھرستہ چار بیعپت ہے جس بھرستہ چار کے لئے کانگریس سرکار کو بیجے پی نے سارے لوگ اکتریت ہوگے کیے تھے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہی اسمیتی رانی ہے جب پیٹرول ڈیزل کا ڈام بڑھتا تھا تو چوری لے کے آ کے بیٹ جاتی تھی لیکن کانگریس سرکار میں ایک میکانیزم تھا ایک پدتی تھی کہ اگر ریٹ بڑھنا ہے تو منت کے انڈ میں 50-35 پیسہ بڑھنا ہے نہ کہ ایک مہینہ کے اندر میں 16-17 روپیہ بڑھ گیا ہے اور آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی وائدہ کیا تھا سب خوکھلا ثابیت ہو گیا ہے اور دیش کی جتنی جنتہ ہے کرا رہی ہے اور نیجات لینا چاہ رہی ہے آج یہی کاران ہے کالے کانون کو لاغو کرتے ہیں تھوپتے ہیں یہ دیش ایسے نہیں چلتا ہے دیش سنبیدھان سے چلتا ہے اور اس سنبیدھان کو یہ ختم کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اور یہ کانگریس ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ کے پورکوں نے سیچا ہے خون سے سیچا ہے اور 70-80 سال میں کوئی اتنا بڑا جو بھی بھابا ایٹومی ریسر سینٹر بنا ہے یا کوئی بھی بڑا سانوسندھان کے اندر بنائی ائرپورٹ بنے ہیں انسٹیٹوٹ بنے ہیں کوئی چار سال میں دس سال میں نہیں بن گیا ہے اور یہ کیا نیتی ہے جدی کسی اپکرم کا یوجنا آئے ہوگا آپ نام ہے تو آپ نام بدل رہے ہو نیتی آئے ہوگ کر رہے ہو پردھان منتری گرامین یوجنا کو آپ دین دیال بنا رہے ہو اسٹیشن کا نام بدل ہو یہ اس سے کیا بکاس ہوگا بکاس تو یہ ہوگا کہ جب آپ گریب لوگوں کا یہ کریں گے ان کے مان سممان کو دیکھیں گے ان کے دروس کریں گے وہاں بیٹیوں کو دیکھیں گے یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں بیٹی بجاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے اس لئے ہم لوگ اس کا پرجوہ بیروز کرتے ہیں اور ہم لوگ بیہار پردیس کانگریس آئے ہوئے ہیں پنکیش کمارا بیدان سبھاد یاک شکر جنتا کی کیا رہا ہے صدن میں جس طرح سے صدن کا نشپادن کیا جا رہا ہے ان کی رائے جانتے ہیں درسل دیکھیں صدن میں بھی صدن کے اندر سرکار کے دوارہ ان تین کالے کانونوں کے خلاف پیگاساس کے خلاف لگتار کانگریس پارٹی جانج کے لئے مانگ کر رہی ہے لیکن صدن بہمت کے دوارہ اس بہمت کا دوریوپیو کیا جا رہا ہے بیپکچ کے اوپر جاسوسی کیا جا رہا ہے ان کے فون ٹیپ کیا جا رہا ہے پترکاروں کا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے دیش کے بڑے اُدھیوک پتیوں کا ٹیپ کیا جا رہا ہے راہول گاندی جی کا ٹیپ کیا جا رہا ہے اس کا مین اُدھیش یہی ہے کہ کیسے دیش میں جو بیپکچ کی راج سرکارے ہیں اس کے بیدھائی کو کو اس کے سانسدوں کو خرید آ جائے اور دیش میں ایک چھتر راج کیا جائے میں مودی جی کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ وہ کانگریس پارٹی ہے جو انگریجوں کو ہم نے دھول چٹا کے اس بھارت سے بھیجا ہے اسی طرح دیش میں چوبیس کے ہونے والے عام چناؤں میں آپ جس دو سانسدوں سے آپ لوگ سبھا میں آئے تھے اور وہ بھی دو سانسد کیس کے آڈوانی جی اور باجپی جی کو اور وہ بھی دو سانسد کب آئے تھے کانگریس کے جیتے ہوئے اپنے سانسدوں سے اسطھیپا لے کے جس پارٹی کو ہم نے جتا کے لائے وہ پارٹی آج ہم کو آنکھ دکھانے کا کام کرے یہ سانسد میں میں اس نریند مودی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کانگریس پارٹی راحل جی کی پارٹی ہے منموہن سنگھ کی پارٹی ہے گاندھی نہرو آجاد کی پارٹی ہے اس پارٹی پہ جو کرت آپ نے کیا ہے جاسوسی کرانے کا کام کیا ہے اس پارٹی کے لوگ آپ کو دھول چٹا کے اس چوبیس کے چناؤں میں اسی دو سانسد پہ آپ کو پہنچانے کا کام کرے گی آج پورے دیش کے یوگا کانگریس کے لوگ بیہار یوگا کانگریس کے لوگ آج دلی میں کتریت ہوئے ہیں اور یہی لوگ آنے والے فروری کے پانچ مدھان سبا چناؤں میں پانچ میں سے جیرو سیٹ پہ آپ کو ہرا کر بھیجنا کا کام کرے گی کیا کہیں گے آپ دیش کی سرکشہ میں جس طرح سے سیند لگائی جا رہی ہے دیکھیں دیش کی سرکشہ میں جس طرح سے مودی جی کا جو ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے لوگوں کو وہ اس طرح اندھیرے میں ڈھکلنے کا کام کر رہے ہیں اور سرکشہ کی جو سوال ہے کہیں بھی کوئی سرکشہ نہیں ہے آج ستر سال سے جو کانگریس کی سرکار تھی اس نے جو سرکشہ پردان کیا آج جو بیوستہ کیا دیش میں ایک سوئی تک نہیں بننے جا رہا تھا تو اندرہ گاندی جی اپنے بیٹھ کر یہ دستل پر لرائی جتنے کا کام کیا تھا نریند مودی جی ہے اور جتنے کا کام کریں گے نہیں کریں گے لوگ وہ سرکشہ کام کریں گے اور جنتا کو اس طرح سے وہ اندھیرے میں اس کا کوئی حساب نہیں ہے اور بردرسل میں سرکشہ کی بات اور ہے کہ سرکشہ کیا کریں گے جب خود اپنے آپ کو سرکشہ نہیں دے رہے ہیں لوگ کو نہیں دے رہے ہیں جو جنتا ان کو جتا کر بیجا ہے ان کو نہیں دے رہے ہیں تو ہم لوگ کو آم آدمی کو سرکشہ دیں گے اس کے ماملے میں بھی مودی سرکار پوری طرح پھیل ہے اور آنے والے کل میں 24 میں اس کو خار پھیکنے کا کام یوت کانگریس کا جو یوت ہے وہ کرے گا دیش کا بھبشو اور راحل گاندی کی بھومیکہ پر کون کچھ کہے گا راحل گاندی جی کا بیجن اسپسٹ ہے کمائی دبائی سچائی اور سنوائی والی سرکار یوباؤں کی روزگار یہ اسپسٹ بیجن ہے اور اور اپنے دیکھا ہوگا بھٹھا پرسول میں جب راکیندر میں ہماری سرکار تھی کسانوں کے لیے راحل گاندی جی نے کھل سنسد میں بل لائیا تھا اور کسانوں کو ہم نے موابجہ دیا خیتوں کا اوچی دام دیا فصلوں کا دگنا موابجہ دیا تو یہ اسپسٹ ہے جب ہمارے دیش میں کیندر میں جب کانگریس کی سرکار آئے گی ان تمام سارے یوباؤں کو روزگار ہم ایک سال کے اندر دینے جا رہے ہیں یہ راحل گاندی جی کا اسپسٹ بیجن ہے کیونکہ وہ خود ایک یوباؤں یوباؤں کو درد کو سمجھتے ہیں آپ دیکھیں وہ چودہ کے بعد بھاکینسی نکلنا بند ہو گئی ہے چاہے ریل ہو SSC کا ہو STET کا ہو جو بھی تمام سارے بھاکینسیاں تھی وہ بند ہو گئی کہ ہماری سرکار بنے گی تو ہر گریب پریبار کو ہم سال کا 72000 اور مہینے کا 6000 دیں گے اور اس کا پرینام ہے کہ جن اس ٹیٹوں میں ہم نے جیتا ان اس ٹیٹوں میں 36 گھر میں ہم نیائے ہو جنا کے روپ میں شروع کیے وہاں پر گریبوں کو ہم سال کا 72000 دینا شروع کیے ہیں یوباؤں جو بیروزگار ہے گریجیسن کر چکے ہیں ان کو 3500 روپیا بھتا دینا شروع کیے لیکن ان کے سرکار میں دیکھ لیجئے اس کرونا مہاماری میں کوئی سرکار جو مر گئے ہیں وہ کہتے 50,000 دیں گے کیا مزا کھئی ہے ایک جان کی قیمت آپ 50,000 لگا رہے ہو اس سے بڑی سرم کی بات کیا ہو سکتی ہے بی جے پی ساسیت راجعوں کے لئے ہمارے ساتھ بیہار سے آئے بھی کچھ ہوا ہیں پردیش ادکش کے طور پر کر رہے ہیں جانتے ہیں ان کی کیا رہا ہے جب دیش کی سرکشہ میں سندھ لگی ہے اور ایک چھوٹی سی بچی جس کے ساتھ بیش بیش نے اپراد کو انجام دیا گیا ہے کیا کہیں گے بہت جو ہے نا گھورنیا گھٹنا ہے جتنا جو ہے اس کی جو ہے نندنی کیا جائے کم ہے سمجھئے کہ اس دیش میں جب سے موڈی سرکار آئی ہے ہر راجع میں بیٹیوں کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے انہوں نے کہا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن ان کے راجع میں لوگ جو ہے بھاچپا کے لوگوں سے بیٹی بچا رہے ہیں اور بیٹی کو اپنے نگرانی میں پڑھا رہے ہیں جب سے موڈی جی پردھان منتری بنے ہیں ہاترس دیکھ لیجئے ایک ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ان کو کوٹ بنا کے آروپیوں کو ایک ہفتے میں دی جائے اور جو ہے اگر وہ فہاشی نہیں دے سکتے ہیں تو اپنی جو ہے گدی چھوڑے اور استفادے پردھان منتری اور جو ہے گرہ منتری اگر ان کے پاس اتنی بھی لاجع نہیں آنکھوں میں دوسروں کی جو بہن بیٹی کو اگر اپنا بہن بیٹی نہیں مان سکتے تو ان کو دیس کے ہومنیشٹر بریننے کا حق نہیں ہے اس پائیویر کو لے کر جس طرح سے سینیوک تسنگ یعنی کہ یو این کا اپنا مت ہے کہ اب اس طرح کے جاسوسی کرنے والے سوفیئر کی خریدی اور ان کو بیچنا بند کر دینا چاہیئے اس پر بھی ان کی رائے جانتے ہیں کہ یوباؤں کا دیش کی سرکشہ کو لے کر کے تقنیق کے شریعتر میں جس طرح سے اپراد کو انجام دیا جا رہا ہے تو اس پر کیا کہیں گے جب دیش کا بدھر جیوی برگ اس سے آہت ہو رہا ہے تو دیش کی سرکشہ اور دیش میں جو ستیتی بنی ہوئی ہے راہل گانڈی یا پھر دیش کے دگج بیتاؤں کے فون ٹیپ کیا جاتے ہیں جاسوسی سوفیئر کا استعمال کر کے ان کے ڈیٹا کو کلک کیا جاتا ہے تو اس کے بعد دیش کا بھوشک کیا ہوگا میں ویقاس جا بیہار پردیش مہا سوشیب یوہ کانگریس کا آج ہم لوگ جھوٹے ہیں یہاں پہ مہگائی بیروزگاری اور یہ پیگاسس جو انسٹرومنٹ کا یہ اپکرن کا یوز کیا ہے یہ سرکار یہ آتنگوادی اور دیش بیروزی کام کرنے کے لیے جو لوگ ہیں ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور یہ سرکار موجودہ سرکار نیندر موڈی کی سرکار اس کا کپیوگ دیش میں سوسندرسنسطہ ہیں سپریم کورٹ کے جج ہیں اور راہل گانڈی جی ہیں ان کا موائل ٹیپ کرنے میں یہ اس کا یوز کر رہا ہے دیش کے جو جج ہیں راہل گانڈی جی ہیں میڈیا کے سوسندرسنسطہ میں کام کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ دیش بیروزی ہیں آپ سیدھا سیدھا بولیے کہ آپ سے نہیں سمحل رہا ہے دیش آپ اسطیفہ دے دیجئے آپ اسطیفہ دیں گے تب ہی تو دوسرا آئے گا دیش چلائے گا ساٹھ سال سے اتنا اچھا سا دیش چل رہا تھا آج یہ مہگائی کا یہ حالت ہے چھے مہینے کے اندر جو پیٹرول ساٹھ روپے بھک رہا تھا آج سو کے پار میں ایک سو چار ایک سو پانچ روپے لٹر بھک رہا ہے دیش کے ہر راجے میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کورونا میں جتنے بھی لوگ تھے جو سرویس ہولڈر تھے سب کا نوکری کہیں کہیں پربابیت ہوئے کسی کا سیلری آدھا ہو گیا کسی کا نوکری چھوٹ گیا کسی کو نکال دیا گیا نوکری سے سک نہیں پا رہا ہے سرکار سرکار تو نوکری دے نہیں رہی جملوازی کر دیا کہ دو کرو نوکری دیں گے ایک بھی نوکری نے دیا جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کے کاران کتنے لوگ کو بیروزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد کورونا کا مار کورونا میں اتنا مہگائی بڑھایا جا رہا ہے مہگائی گھٹانا چاہیے لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں کھانا نہیں ٹھیک سے کھا پا رہا ہے ہوا تھا آج موڈی سرکار کو جواب دینا پڑے گا ہم لوگ آج دس ہزار سے زیادہ سنکھا میں جھوٹے ہوئے ہیں اور ابھی پورے ڈلی سے آ رہا ہے لوگ آنے نہیں دیا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ روک رہی ہے پولیس کورتہ دیکھ کے آنے نہیں دے رہا ہے ہم ابھی راستہ چینج کر کے آئیں بول رہا ہے کہ نہیں جانا ہے ہم بولے کہ پانچ رائے سینہ روٹ جانا ہے ہم لوگ آندولان آنے نہیں دیا جا رہا ہے ایسے کوئی کرتا ہے کیا آپ کا نام بکا سر آپ نے کرتا پہنا ہے تو دلی میں جنپت پر آنے نہیں دیا جا رہا ہے روک رہا ہے اب یہ بتائیں موڈی سرکار کے تانہ ساہی ہے لوگ تنتر ختم کرنے کا سازیس ہے یہ جتنے بھی کانون لائے ہیں پچھلے سات سال میں آپ کو پتہ ہوگا کہ 2016 میں سپریم کورٹ کے چارجز پریس کونفرنس کر کے ان کی سرکار میں بولا کہ یہ لوگ تندر پر ہتیا کرنا چاہ رہی ہے یہ سرکار اس کے بعد لگاتار کوئی سنوائی نہیں کوئی سنوائی نہیں عام آدمی کو پڑیشان کیا جاتا ہے اس سرکار سے سیکھنا ہے یہی سرکار کا کام ہے پڑیشان کرنا ہے جس طرح مہگائی ہو بریسگاری ہو وغیرہ جتنے بھی مدہ آئے ہیں سب اس سرکار میں آئے ہیں کوئی بھی ایک بھی راہت جنتہ کو راہت دینے کا کام نریندر موڈی کا سرکار نہیں کیا ہے مہلاو پڑتا چار ہو دیکھیں آپ جامیہ ملے اسلامیہ میں جینیو میں ہر جگہ آپ دیکھیں گل سوشٹل میں گھوش کے برورتہ پوروک لاتھی چارج ہوئی کیا نہیں ہوا اس کے سرکار میں اتنی مہگائی آپ ابھی کرونا میں دیش میں چھاتروں کی نیایق ویوستہ اور ہماری ایگزیکیوٹیو جو صدن ہے ہمارے اس کا کیا کہیں گے آپ ابھی حال ہی میں پوری کیبینٹ بدلی ہے پی ایم موڈی نے سبھی لوگ پربھاویت ہیں کوئی بھی بوڈی ہو انڈیپینینٹ بوڈی ہو ایگزیکیوٹیو ایسکلیٹیو جو ڈیسیری ہے سبھی لوگ پربھاویت ہیں اس سرکار سے اور یہ سرکار دو آدمی کی سرکار ہے رنگا ویلہ ہم لوگ نام دیا ہوئے ہیں نریندر موڈی اور امیت سا یہ دونوں پورے لوگ تنتر میں یہ دھبا بن گئے ہوئے ہیں یہ ایک بھی کام ایسا نہیں کیا پچھلے سات سال میں جو عام لوگوں کے ہیت میں ہو آپ کو بتایا کہ 543 لوگ سب لوگ سبھا سے الگ الگ لوگ آتے ہیں لوگ سبھا لڑکے چناؤ جیت کے آتے ہیں اپنا اپنا مددہ اٹھاتے ہیں یہاں تو مددہ اٹھانے کا موقع ہی نہیں کسی کو کسی کیندریہ منتری کا چھمتا نہیں ہے کہ ان کے سامنے کچھ بول سکے آج جو بھی کارنون پاس کرنا ہے ان دونوں کو پاس کرتے ہیں اور آنکھ موند کے سب لوگ شائن کرتے ہیں اب بتائیے جس سے آپ ووٹ لیے ہیں آپ ووٹ لیے تب وہ جنتہ اس دیس کا ناغریک تھا اور ووٹ لے لیے تب NRCCA اب ثابت کیجے آپ کی اس دیس کے ناغریک ہے کی نہیں آپ بھی ہٹیے پردھان منتری کے پت پر سے آپ بھی ثابت کیجے دوبارہ ووٹ لے کے کیا کہیں گے آپ جب دیش میں پرشی سمبند وہ پر بھابیت ہوئے ہیں ویکسین پوری نہیں کر پا رہے ہیں کیا کریں یہ ہوا بازوں کی سرکار ہے اور نریندری موڈی ہوا بازی کرنے میں مہر ہیں آپ دیکھیں ہوئیے دلی چناؤں میں جھارکن چناؤں میں اور بنگال چناؤں میں یہ لوگ کیا کیا ہتھ کرنا نہیں اپنا ہے جو کر سکتے تھے یہ کی ایک ایک ویدان سواسیٹ پہ بنگال میں 90-90 کروڑ روپیا اور اور موہے بھرے گیرے ہیں بنگال میں مہمتہ بنار جی نے جو کھیل کھیلا ان کو دماغ ٹھیک آنا لگ گیا ہے اور آنے والے دن میں بھی یو پی میں اور بھی راجوں میں ان کو پتا چل جائے گا کیا اوکاد ہے بی جے پی زیادہ دن جھوٹ کا کھیتی کر کے نہیں چلا سکتی ہے سرکار ان کو اسطیفہ دے دینا چاہیے ان کو سرم آنا چاہیے ڈلی میں ان کے ناک کے نیچے ابھی دیکھ رہے ہیں چار دن پہلے ایسی گھٹنا گھٹ گئی لڑکی نو سال کی لڑکی کے ساتھ جگہ نے پڑا دھوا اس پہ یہ ابھی تک کچھ نہیں بولے ہیں ابھی تک اس سے ملنے نہیں گئے ہیں سرم نہیں آتی ہیں ایسے پردان منتری کو آپ کیا کہیں گے جس سے پہلے ہمارے پردان منتری کوویڈ میں جتنے کوویڈ میں جتنے بھی لوگ مر ہیں جس سے پہلے پردان منتری ہمارے بادہ کیا تھے کہ جتنے بھی کوویڈ میں لوگ مر ہیں ان کو ہم چار چار لاکھ روپے دیں گے لیکن اس کے ایک ہی ہفتے کے بعد پردان منتری پہ لڑ جاتے ہیں وہ کہا تو نہیں ہمارے پاس پہتے نہیں ہیں ہم کسی کو چار چار لاکھ روپے نہیں لوگ تندر سے ایک تندر میں تبدیل ہونے کی یہ لڑائی جو سرکار لڑ رہی ہے کہ اس پورے شاسند تندر کو ایک تندر میں تبدیل کر دے دار وہ اپنی منمانی کریں یہ سرکار جو لڑ رہی ہے لوگ تندر کے حساب سے نہیں لڑ رہی ہے وہ کیول اپنے حساب سے لڑ رہی ہے وہ اپنے حساب سے اس لیے لڑ رہی ہے کہ جتنے بھی ان کے لئے کام کر رہے ہیں ہندوستان کی عام جنت ہیں ان کے لئے کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں کوویڈ میں اتنے لوگ مر ہیں کیا ان کا سرکار کا فرض نہیں تھا چار لاکھ کے بجائے آٹھ لاکھ روپے دینے کا فرض تھا ادھیکار تھا یہ چار لڑ روپے handles اور جب سے یہ دے میں رنگا بیلا کی سرکار آئی ہے جنتا، لوگ، چھاتر، ایوہ، کرسان، مجدور، دلیت، مہلائیں سب کے سب پریسان ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں جو دھوک پتی ہیں جو ان کے اردگیرد کے لوگ ہیں وہی کیول مست ہیں اعنیت ہے آپ دیش کے رکسہ چلوانے والے سے پوچھ لیجئے دیش کے مدھیم برگ کے لوگوں سے پوچھ لیے چھوٹے دکنداروں سے پوچھ لیے سب رو رہے ہیں ترست ہیں اس سرکار میں اور نیایک بیوستہ روز دیکھئے کہ لوٹ، پاٹ، ریپ ہو رہے ہیں اور سرکار جو ہے ایسے لوگوں کو سنرکشن دے رہے ہیں ابھی آپ ایک طرف سرکار کہتی ہے کہ ہم باہو بلیوں کو سنرکشن نہیں دیتے ہیں اور اہی یوتر پردیش میں بہت بڑا باہو بلی کل ابھی جو پور میں بیدھائک بھی رہا چکا ہے بیجائی پی میں سامل ہوا ہے تو ایک طرف کہتی ہے دوسرے پارٹی میں جو تھوڑے بھی ایسے لوگ ہیں تو اس پر انگلی اٹھاتی ہے اور بھجپا میں جو آ جاتا ہے وہ دودھ کا دھولا ہوا ہو جاتا ہے راجی کی سرکار یا پھر صدن کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں تو کانون سمیدھان کے مطابق لیتے ہیں ابھی بیہار میں حال میں نتیش کمار جو بیہار کے مکھے منتری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جنگرنہ جاتی ہے آدھار پر ہونی چاہیے کون کون سہمت ہے دیکھیں جنگرنہ جاتی ہے آدھار پر ہو لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں اب وہ سیرس لیول کی بات ہے ہماری پارٹی بھی اس میں سہمت ہے کہ نہیں جاتی ہے آدھار پر جنگرنہ ہونا چاہیے اسے پتہ لگے کہ دیش میں کون کسی استطیق میں ہے کیا ہے اس پر ہم لوگ کسٹینڈ کلیر ہے کہ دیش میں جاتی ہے آدھار پر جنگرنہ ہو آپ کیا کہیں گے جاتی ہے جس کی جتنی بھاگی داری اس کی امانداری جاتی ہے جنگرنہ سے یہ فیصلہ یہ ساپ ہو جائے گا نہیں ایک راجے میں یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ جنگرنہ جاتی آدھار پر ہو وہیں دوسرے راجے میں ریزرویشن دیا جاتا ہے اجادی کلو ایک ہی اشتر سے رکھتا ہے دیئے دیئے وہ پورے بھارت میں آئے گا اور جاتی جنگرنہ کا میں پورا سمرتھن کرتا ہوں جس کی جتنی آوادی ہوگی اس کے آدھار پر اس کی بھاگیداری ملے گی اس لئے جاتی جنگرنہ کی بہت آسکتا ہے اس لئے پتہ چلے گا جن سنکھیا قانون پہلے نہیں تھا جن سنکھیا قانون دیکھئے جن سنکھیا ویروڈی قانون پہلے نہیں آیا تھا تب کیا کہیں گے آپ جس نے زیادہ بچے کو جن میں دیا اس کے جن سنکھیا اس کے آبادی زیادہ بڑھ گئی تو کیا اس کے آدھار پر صدن میں ان کو ویبستہ بھی اسی صاحب سے ملنے چاہیے تو کیا آپ کو بچے بھی سرکار سے پوچھ کے پیدا کرنے پڑیں گے یہ سوال آپ یہ ہوا ہے آپ کو بچے بھی سرکار سے پوچھ کے پیدا کرنے پڑیں گے آرے ان لوگوں تو ان لوگوں کو نہ سادی سے مطلب ہے نہ بچے سے مطلب ہے کہ اس طرح ڈلی میں سات سال نو سال کی بچی صرف ہوا میں کہنا چاہاں سمحال کے رکھی اپنی پھول سی بچیوں کو کیونکہ سنسد میں اور لوگ تنتر میں اور سرکار میں بے اولاد بن بیٹھے ہوئے جنہیں نہ تو کبھی درد ہوگا اس لئے اپنی بچیوں کو اپنی پھول سی بچیوں کو سمحال کر رکھیں جو سنسد میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں جو سرکار میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں نہ تو کبھی درد ہوگا نہ ہوگا کیا کہیں گے آپ جہاں محلاؤں کی سنکھیا صدن میں پہلے ہی کم ہے وہاں محلاؤں کو سیمت کیا جا رہے ہیں اپراد اس طرح سے انجام دیے جا رہے ہیں جیسے یہ ان کے اپنے ہاتھ کی بات ہے جن سنکھیاں کیاں میں بارے میں کس بتانا چاہوں گا اتر پردیس کے مفمنتری عدیتیانات یوگی نے کہا جس کے پاس دو بچہ سے زیادہ ہوگا ہم چناؤں نہیں لڑنے دیں گے اور نوکڑی نہیں دیں گے میں عدیتیانات یوگی جسے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے پریوار میں کوئی دو آدمی کا پریوار ہے کوئی دو آدمی کا سچے ہے نہیں ہے آپ اپنے خود کے پریوار میں آٹھ آدمی کے پریوار ہوں تو کیا آپ ہے جو ہر جائیں گے جن سنکھیاں سے باہر ہو جائیں گے ایتا کچھ نہیں ہے یہ کیول سرکار کا کام ہے لوگوں کو گھبرا کرنا لوگوں کو بھٹکانا لوگوں کو تو رو مرور کر کے جواب دینا بس یہی کام سبرا گیا سامنتی بیوستہ سامنتی بیوستہ اور آج کے سمیں میں سرکار اور جنتہ کے بیچ کا جو سمبند جس کڑی کے اوپر ٹکا ہوا ہے کیا کہیں گے دیکھئے ہمارے لوگ سنکھ کا مندر سنکھ میں جن مدیوں کو اٹھائنے جاتا ہے اس لئے اگر ہم بیروت کرتے ہیں تو سرکار اور سرکار کے لوگوں سے کہا جاتا بیوک سرکار کو چلنے نہیں جاتا ہے ہم سرکار کو نہیں چلنے دیں گے جب تک اس میں جن مدیوں کو نہیں اٹھایا جائے گا ہم سرکار کو نہیں چلنے دیں گے جب تک اس میں جیسے بھیانک مدیوں کو چرچانے ہوگی ہم سرکار کو نہیں چلنے دیں گے جب تا اسے مہنگائی کے مطور بات نہیں ہوگی اور جسے جو کرنا ہے کر لے آج ہم لوگ سنسط کا گھیڑاو بھی کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہے دیش کا یوہ آخر سرکار کب سنے گی ان کے آواز دیش کی جنتہ کو نظرانداز کرنے کے بعد میں سرکار کیسے بنی رہ سکتی ہے یہ دیکھیں گے بھوشے میں اس تیتی کیا بنی ہوئی ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو بشلیشن کرنا ہوگا ان سب ہی سوالوں کا اور سمجھنا ہوگا کیا آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے اور سرکشہ دیش کی ویبستہ کے ذریعہ آپ کی ہے یا پھر آپ کو خود ہی اپنے لیے سرکشت ماحول تیار کرنا پڑے گا فلحال جنبت سے میں اسمہ خان دیگھنٹ آپ کے لیے دھنیواد